جو کچھ میں نے برداشت کیا ہے جو کچھ میں نے سہا ہے جو کچھ میں نے نظر انداز کیا ہے وہ اب میں عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو کچھ میری پارٹی کا اور بالخصوص میعن آواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار رہا ہے وہ بھی میں قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں میرا ان کے ساتھ میرے ان کے ساتھ میرے ان کے ساتھ کیا اختلاف تھے میں ایک ایک لفظ اپنے ہلکے کے عوام اور میڈیا کے توسط سے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک ہجاب ہے جو مجھے زیادہ زبان کھولنے سے منع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا کہ چونتیس سال میں میرا کیا کردار رہا ہے ایک ایک اینٹ میں نے اس جماعت کی رکھی ہے علاقے کے لوگوں جب سن انیس سو پچاسی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کا سفر سن انیس سو تیرانوے میں شروع ہوا تو ایک دس پندرہ سینئر ارکان کا گروپ تھا جو میاں نواز شریف کے ساتھ تھا ہم نے اس جماعت کی داغ بیٹ ڈالی اس وقت غلام اساہ خان صاحب صدر تھے حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں جنرل کاؤنسل کی میٹنگ کے لیے کوئی ہوتل جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا نہ پنڈی میں نہ اسلام آباد میں اس وقت حاجی نواز کھوکر صاحب کے گھر ہم نے جنرل کاؤنسل کی میٹنگ کی پوری انتظامیہ مخالف تھی پوری اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی صدر پاکستان مخالف تھے مگر ان دوستوں کے گھیرے میں میاں نواز شریف اس پارٹی کے صدر بنے وہ ہم سے کوئی بڑے نہیں تھے ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے ہم سے زیادہ سیاسی ذہن کے مالک نہیں تھے مگر یہ سب ان چودہ پندرہ بیس سیاسی اکابرین جس میں میں بھی شامل تھا یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ایک بندہ ہی آگے ہو سکتا ہے اور ہمیں میاں نواز شریف کو آگے کرنا چاہیے آج ان پندرہ بیس پچیس لوگوں میں میاں نواز شریف کے ساتھ ایک شخص بھی باقی نہیں ہے سال گزرے ہیں کہ یا وہ چھوڑ چکے یا نواز شریف ان کو چھوڑ چکا ایک آپ کی اس مٹی کا ثبوت ہے جو چونتیس سال سے نواز شریف کا بوجھ اٹھاتا رہا ہے چونتیس سال سے میں نے میاں نواز شریف کا بوجھ اٹھایا آج جب میں شاید اس کے ساتھ اپنی سیاسی رائیں جدا کرنے والا ہوں تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا مجھ پہ کوئی کرز نہیں ہے میرا میرا اس پہ کرز ہے اس کے خاندان پہ کرز ہے اس کی پارٹی پہ کرز ہے اس کی وضاعت ہوگی کیونکہ اقتدار کے بعد تلخ و میٹھی تقریریں کرنا تو ایک طرف حقیقت قوم کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میرے ضمیر کے منافی ہو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اصول کے منافی ہو اپنے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور میں نے علاقے کے لوگوں یہ بھی سی سیکھی ہے کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو دٹے رہو حسین کے انکار کی طرح میں نے ضمیر پہ کبھی سودہ بازی نہیں کی میں ان چونتیس سالوں کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دے ہوں نواز شریف کے سامنے بھی جواب دے ہوں اپنے مخالفین کے سامنے بھی جواب دے ہوں قوم کے سامنے بھی جواب دے ہوں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں آجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے کرم سے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں میں نے سر اٹھا کے سیاست کی ہے میں نے کبھی خوشامد نہیں کی کبھی چاپلوسی نہیں کی میں کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہوا مجھے اقتدار ملا میں نے کوئی انڈرسٹری نہیں لگائی میں نے اپنے خاندان کو فائدہ نہیں پہنچایا میں نے اقتدار علاقے پہ لٹایا یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں مجھے اپنے